وزیراعظم عمران خان نے اپنے پرانے رازدان اور ساتھی آن چہدری کو جہانگیر خان ترین کا ساتھ دینے کی پاداش میں وزیراعلا پنجاب کے مشیر کے عہدے سے فارغ کروا دیا ہے جسے ناکدین کی جانب سے کپتان کی محسن کو شکی ایک اور مثال قرار دیا جا رہا ہے آن چہدری کی عمران خان سے قربت کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے رحام خان اور بوشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کی دوسری اور تیسری شادیوں کے وقت دلہا کی جانب سے گواہ کے طور پر دسخط کیے تھے آن چہدری معروف پاکستانی اداکارہ نور بخاری کے شوہر بھی ہیں جو فلم دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد خاتون اول بوشرا بی بی کی عقیدت مند بن گئی تھی جہانگیر ترین گروپ کے سرگرم راہنما آن چہدری کے مطابق انہیں چھے اگس کو وزیر اعلیٰ اسپان بزار کی جانب سے چیف منسٹر ہاؤس طلب کیا گیا تھا اور یہ آپشن دی گئے کہ یا تو وہ جہانگیر ترین گروپ سے اعلان لا تعلقی کریں یا پھر استیفہ دیں چنانچہ انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنے کی خاطر چھے اگس کو بطور کواڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا تحریری استیفہ پیش کر دیا آن چہدری پر عرقین اسمبلی کو ترین گروپ میں لانے کے لیے لابنگ کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے لیکن ناکدین آن چہدری سے استیفہ لیے جانے کو وزیر اعظم عمران خان کی احسان فراموشی کی ایک اور مثال قرار دے رہے ہیں خیال رہے کہ آن چہدری نہ صرف سیاسی مدان میں اپنے کپتان کے شانہ بشانہ نظر آئے بلکہ رہام خان اور عمران خان کے نکاح میں گواہ بھی بنے آن چہدری وزیر اعظم کے اس قریبی حلقے میں تھے جو جنوری سن 2018 میں بشرا بی بی سے عمران خان کی تیسری شادی کا رازدان تھا سن 2019 میں دوسری بار آن چہدری کے عقد میں آنے والی سابق فلم سٹار نور بخاری بھی بشرا بی بی کی موت کی تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نور کی چہدری شادی ناکام ہونے پر بشرا بی بی کے مشورے پر ہی نور اور آن چہدری ایک بار پھر جیون ساتھی بنے تھے اگز سن 2018 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد آن چہدری اس مختصر وفد کا بھی حصہ تھی جو نومنتخب وزیر اعظم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب گیا تھا یاد رہے کہ آن چہدری کو اگز سن 2018 میں وزیر اعظم پنجاب کا مشیر برائے سیاسی امور مقرر کیا گیا تھا تاہم ستمبر سن 2019 میں لاہور کے ایم ایم آلم روڈ پر واقع ایک ہوتیل میں شراب نوشی کی محفل میں شرکت اور ایکسائز ان ٹیکسیشن آفیسر کے چھاپے کے دوران دادا گیری کے بعد اُلٹا اسی افسر کا تبادلہ کروانے کی پاداش میں آن چہدری کو فارغ کر دیا گیا تھا آن چہدری پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ اپنے بھائی امین ذلکر نینگ گجر کو صوبائی وزیر بنوانے کے لیے عمران خان کو اپروچ کرتے رہے تاہم روان برس جہانگیترین گروپ کے ساتھ کھل کر کھڑے ہونے کے بعد آن چہدری نے کپتان سے ملاقات میں انہیں جہانگیترین کی بے گناہی کا یقین دلوانے کی کوشش کی تھی لیکن سزا کے طور پر اب دوسری بار آن چہدری کی چھٹی کروا دی گئی ہے حکومتی ذرائقہ بھی یہی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے معاملے خصوصی ورائے سیاسی امور آن چہدری سے کہا گیا تھا کہ وہ جہانگیترین گروپ کو باقاعدہ چھوڑ دے تاہم ان کے انکار پر ان سے استیفہ طلب کیا گیا جس پر وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ آن چہدری کو وزیر اعلی ہاؤس طلب کیا گیا جہاں ان سے استیفہ لیا گیا اس معاملے کی تصدیق کرتے ہوئے آن چہدری کا کہنا ہے کہ مجھے آج وزیر اعلی آفس بلوا کر ترین گروپ سے الہدگی کا کہا گیا جہانگیترین کے گروپ سے الہدگی سے انکار پر مجھ سے استیفہ مانگا گیا انہوں نے کہا کہ جہانگیترین کی پارٹی کے لیے خدمات سب کے سامنے ہیں میں نے کہا کہ میں استیفہ دے دیتا ہوں لیکن ترین گروپ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرا ضمیر مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیتا آن چہدری نے پارٹی اور حکومت سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سیاسی خدمات کا یہ صلاح دیا گیا واضح رہے کہ آن چہدری وزیراعظم عمران خان کے قریبی ساتھی اور پولیٹیکل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں آن چہدری کے بھائی چہدری امین ذوکرنین گجر اس وقت لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو ستر سے پنجاب اسمبلی کے رکن اور پارلیمانی سیکریٹری برائی کو آپریٹیو بھی ہیں امکان ہے کہ آن چہدری کے بعد ان کے بھائی امین گجر کو پارلیمانی سیکریٹری کے عہدے سے فارغ کر دیا جائے گا کیونکہ امین گجر بھی جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے تمام جلاسوں میں شکت کرتے رہے ہیں تاہم آن چہدری عمران خان کے وہ پہلے قریبی شخص نہیں ہیں جن کی یوں چھٹی کروائی گئی ہے اس سے پہلے عمران خان کو وزیراعظم بنوانے والے جہانگیر خان ترین بھی کپتان کے اتنا ہی قریب تھے لیکن پھر انہیں نا صرف دور کر دیا بلکہ پارٹی سے بھی فارغ کر دیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا